ہیلو سٹوڈینٹس اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم نے سیکنڈیئر ماثمیٹکس کے لاسٹ لیکچر میں ایکسرسائیز 3.1 کا کوئیسٹن نمبر 6 کمپلیٹ کر لیا تھا آج ہم کا نکلے جا رہے ہیں ایکسرسائیز 3.1 کا کوئیسٹن نمبر 7 دیکھتے ہیں اس میں ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے سٹوڈینٹس جیسے کہ سوال میں ہی آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو ورڈ لکھا ہے وہ لکھا ہے ایکویشنز کا مطلب ہے ایک سے زیادہ یعنی کہ دو ایکویشنز اب میں آپ کو بتاتا ہوں ڈیائیگرام بنا کے کہ اصل میں ریکوائیمنٹ کیا ہے کس طرح ہیں let's suppose یہ لائن ہے ہمارے پاس جو given ہے اور let's suppose یہ ہمارے پاس point ہے اب یہ جو لائن ہے L1 جس کی ہم نے ایکویشن نکالنی ہے یہ جو لائن ہے L2 جس کی ہم نے ایکویشن نکالنی ہے یہ کس point میں سے pass ہو رہی ہیں جو point ہمیں دیا ہوئے 2-1 سے اور جو angle ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے پائے بائے 4 اور جو لائن ہے آپ کے پاس given ہے وہ کیا ہے 6x plus 5y is equal to 0 تو اصل میں یہ situation ہے کہ آپ کو لائن کی دو ایکویشنز نکالنی ہے جو کہ دونوں اس ایک point میں سے پاس ہو رہی ہیں اور دونوں کا جو angle ہے وہ پائے بائے 4 ہے اب اس کا ایک formula آپ کی book میں ہی دیا ہوئے اگر آپ وہ formula یاد کر لیں تو آپ equation of two straight lines بہت easy رہی نکال سکتے ہیں وہ formula کیا ہے book میں تھوڑا سا wrong دیا ہوئے وہ formula اس formula کو میں صحیح کر کے بتا جاتا ہوں equations equations of two straight lines equations of two straight lines کا formula ہے y minus y1 is equal to m minus 10 alpha upon 1 plus m 10 alpha multiply by x minus x1 یہ formula تو book میں بالکل صحیح لکھا ہے لیکن جو دوسرا formula لکھا ہے y minus y1 is equal to یہاں لکھا ہے book میں m minus 10 alpha but آپ کو لکھنا ہوگا m plus 10 alpha upon یہاں لکھا ہے 1 plus m10 alpha آپ کو لکھنا ہوگا 1 minus m10 alpha یہ آپ کو یاد رکھنا ہے book میں تھوڑی سی misprint ہو گیا ہے formula تو پہلی equation of straight line کا یہ formula ہے دوسری equation of straight line کا یہ formula sorry x minus x1 تو دونوں میں ہی آئے گا تو یہ دو formula اگر آپ کو یاد ہیں تو پھر آپ کا کام بہت ہی آسان ہو جائے گا آپ کو x1 اور y1 چاہیے تو x1 اور y1 یہ آپ کو given ہے جو point ہے آپ کا وہ کیا ہے 2 minus 1 کام ختم ہو گیا آپ کو alpha جو کہ angle نظر آ رہا ہے وہ بھی دیا ہوئے کیا دیا ہوئے pi by 4 that's it اب آپ one by one equation میں put کر دیں put the value get the answer کتنا آسان سوال ہے تو پہلی equation کیا ہے y minus y1 y1 آپ کے پاس کیا ہے minus 1 تو minus minus plus 1 is equal to m minus 10 alpha اچھا میں m بھی نکال کر دکھاتا ہوں آپ کو آپ جانتے ہیں m کا formula کیا ہوتا ہے minus coefficient of y ایک دفعہ چیک کر لوں sometime میں یہ formula بھول جاتا ہوں تو i think x پہلے ہے شاید ہاں coefficient of x coefficient of x upon coefficient of y تو minus کہاں سے نکالیں گے جو equation دی بھی آپ کو یہاں سے slope آئے گا coefficient of x کتنا لکھا ہے 6 اور coefficient of y کتنا لکھا ہے 5 بس اب آپ سب میں put کر دیں y minus y1 y1 آپ کے پاس کیا ہے minus 1 تو minus minus plus is equal to m m کتنا نکالا ابھی آپ نے minus 6 upon 5 minus 10 alpha alpha کتنا ہے آپ کے پاس 5 by 4 upon 1 plus m m کتنا ہے minus 6 upon 5 multiply by 10 alpha 10 alpha کتنا ہے 5 by 4 into x minus x1 x1 آپ کے پاس کیا ہے یہ رکھا ہے 2 بس اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو simplify کرنا ہے proper طریقے سے minus 6 upon 5 minus 10 5 by 4 اگر آپ calculator میں نکالیں جب کہ آپ calculator radian mode میں ہو تو 10 by 4 ہوتا ہے 1 upon 1 plus minus minus 6 upon 5 اور 10 by 4 ہوتا ہے 1 تو اس کو solve کر دیجئے سوری یہ x minus 2 بھی آ رہا ہے میں بار بار لیے رکھنا بھول رہا ہوں تو y plus 1 is equal 2 اس کو simplify کریں 5 منزہ 5 minus 5 minus 6 minus 11 upon 5 upon 1 minus 6 upon 5 مزید simplify کریں اچھا یہ میں بار بار پتہ نہیں کیوں بھول رہا ہوں i am sorry y plus 1 is equal to minus 11 upon 5 اور 5 منزہ 5 5 minus 6 ہوتا ہے minus 1 upon 5 تو into x minus 2 تو y plus 1 is equal to minus 11 upon 5 upon کے نیچے upon آتا ہے تو وہ الٹا ہو جاتا تو یہ ہو جائے گا minus 5 upon 1 5 سے 5 کٹ دیں اور یہ آپ x minus 2 ایسے ہی لکھا ہوا ہے تو y plus 1 is equal to minus minus plus یہ ہو جائے سمپل 11 اور یہ ہو جائے x minus 2 تو y plus 1 is equal to 11 into x 11 x 11 2 is 22 11 2 22 تو ان سپورٹ ہے کہ ادھر لیں یہ لکھا 11 x y وہاں جائے minus y ہو جائے گا یہ لکھا y minus 22 یہ آنکہ minus 1 ہو جائے گا وہاں بچے گا 0 تو 11 x minus y minus 22 minus 1 کتنا ہوتا ہے minus 23 is equal to 0 یہ آگئی آپ کی first equation of straight line اس کا answer چیک کر لیتے اس کے بعد پھر ہم second equation of straight line نکالیں گے تو کیا ہے آپ کے پاس 11 x minus y minus 23 is equal to 0 100% correct اب ابھی کام ختم نہیں ہوا ہے اب آپ نے جو نکالی یہ فارمولا یوز کرتے ہوئے نکالی ہے اب ہم یہ فارمولا یوز کریں گے تو ہم اسی میں ہی تھوڑی سی م کی جگہ پر یہ آجے گا یہ پر صرف کیا ہو جائے گا پلس آجے گا یہ پر کیا ہوگا منس آجے کیونکہ دیکھیں فارمولا میں یہ پلس ہے یہ x minus x 1 x 2 ایسے لکھا ہے no change صحیح جنہا تو یہ پلس ہو گیا یہ منس ہو گیا تو یہ پلس اور تو یہ آپ کے پاس کیا ہے اس کو میں اور صحیح سے لکھ دیکھ دیکھ یہ منس منس یہ ہو جائے گا پلس 6 upon 5 into 1 یہ changing آگئی اب آپ ایک کام دیں اس کو مٹا ہی رہے ورنہ آپ کو confusion ہو جائے گی تو y plus 1 is equal to 5 5 5 5 6 minus 1 2 y plus 1 is equal to minus 1 upon 5 upon 5 5 5 plus 6 11 upon 5 into x minus 2 y plus 1 is equal to minus 1 upon 5 into 5 upon 11 into x minus 2 5 سے 5 کڑیا اور یہ step بھی میٹا دیجئے یہ step بھی میٹا دیجئے اب آخری y plus 1 is equal to یہ ہو جائے گا minus اور 1 upon 11 into x minus 2 یہ 11 یہاں پر کیا ہو رہا ہے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے وہاں جاگے multiply ہو جائے گا 11 by 11 11 is equal to minus x minus minus plus 2 تو minus x کو یہاں لے جائے plus x plus 11 y 2 وہاں چلا جائے گا تو یہ ہو جائے گا 11 minus 2 so x plus 11 y 11 minus 2 کتنا ہوتا ہے ہمارے پاس 9 is equal to 0 so this is the second equation of straight line answer check کرتا x plus 11 y plus 9 is equal to 0 100% correct تو یہ آپ کی second equation of straight line پہنے جو نکالی تھی دوسری جو نکالی تھی صرف اور صرف formula میں change کیا ہے پورا پورا formula same بس اس جگہ پر minus دوسرے والے میں اس جگہ پر minus دوسرے پر minus اصل میں وہ acute angle اور obtuse angle کا game ہے detail میں نہیں بتا رہا کیونکہ اس سے کام ہو رہا ہے اب ہم چلتے آگے اس کا part number two کرتے part number two میں بلکل یہ ساری setting ہے بس یوں سمجھ لیں آپ equation change اور angle change بہت ہم کر لیتے اس کو بھی تاکہ آپ کا concept اور clear دیکھتے ہیں part number two یہ آگیا part number two میں passing through three minus two تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا passing through three minus two and inclined at sixty degree and inclined at at sixty degree to the line to the line اور line کی equation جو آپ کو دی ہو دی دی ہو ہو three x plus y is equals to one now line change ہو گئی root three x plus y equal to one angle change ہو گئی 60 degree تو جو کام ہم نے پیچھے والے part میں کیا تھا سارا کام وہ ہی کرنا ہے سب سے بہلے آپ دیکھ رہے آپ alpha کتنا دیا ہو ہے 60 degree دیا ہو ہے دوسری جیس آپ کو x one اور y one three minus two three 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 m m آپ کو نکال آتا ہے minus coefficient of x coefficient of x کیا ہے آپ کے پاس root three upon coefficient of y coefficient of y آپ کے پاس 1 1 سے کوئی فرٹ نہیں پڑتا تو آپ کی first equation of straight line کیا ہو جائے گی y minus y 1 y 1 کیا کے پاس minus 2 تو یہ ہو جائے گا minus minus plus 2 is equal to m m کتنا نکال آپ nے minus root 3 minus 10 alpha 10 alpha اس case میں alpha کتنا دیا ہو ہے 60 degree upon 1 plus m m کتنا ہے ہم کے پاس minus root 3 multiply by 10 alpha 10 alpha alpha کتنا ہے 60 degree multiply by x minus x1 x1 آپ کے پاس کیا ہے 3 3 अब क्या क्या करें y plus 2 is equal to minus root 3 minus root 3 minus 10 60 degree अगर 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 calculator में निकालेंगे तो यह हो जाएगा root 3 upon 1 plus minus क्या होता है minus root 3 multiply by 10 60 degree अगर आप calculator में निकालें जबकिए आप का calculator जो है वो degree mode में हो तो आप का अंसर आजाएगा root 3 into x minus 3 as it is चल रहा है तो y plus 2 is equal to minus root 3 और minus root 3 यह क्या होता है minus 2 root 3 upon 1 minus root 3 से root 3 multiply करेंगे तो बोरे जाएगा 3 into x minus 3 तो y plus 2 is equal to minus 2 root 3 upon 1 minus 3 क्या होता है minus 2 x minus 3 तो y plus 2 is equal to minus 2 से minus 2 कड़िया यह आपके पास आगया root 3 x minus 3 अब आप क्या करेंगे y plus 2 is equal to root 3 को x से multiply करें root 3 x root 3 को 3 से करें minus 3 root 3 अब आप इसको उठा के इदर लें तो यह हो जाएगा आपके पास root 3 x y यहा आजाएगा minus y यह के अलावा तो मजीद simplification हो नहीं सकती तो आइ थिंग यही answer होना चाहिए root 3 x plus y plus 2 minus root 3 थोड़ी सी बस एक sign की गरबड आ रही है y और 2 जो है वो plus में हैं तो इसका हम चेक कर ले दोबारा दोबारा चेक कर ले दे 3 minus 2 तो एक minute y plus 2 is equals to minus root 3 minus 10 60 degree upon 1 plus minus root 3 10 60 degree सही अच्छा x minus 3 minus root 3 minus root 3 upon 1 minus root 3 into root 3 x minus 3 यह हो जाएगा minus root 3 1 minus 3 और minus 2 से minus 2 कट गया x minus 3 x 3 x minus 3 root 3 to मुझे तो कोई mistake नजर नहीं आ रहे है तो अब हो सकता है कि बुक में जो answer हो वो wrong हो मैं check इसको मजीद देख सकता हूँ यस बुक में answer wrong है यही हमारा answer है तो सम्टाइम इसा हो जाता है कि बुक में plus minus mistake हो जाती है मुझे भी हो जाती है आप ने lot of time मैं minus plus minus minus हो नहीं चाहिए लेकिन इंसान हो सती है तो मैं इसलिए सारे steps दुबारा चेक कि एक दफा फिर चेक करूंग मेरी और satisfaction हो जाए M की चलिए अब हम करते है इसका part सौरी दूसरी equation निकालने तो अब दूसरी equation निकालने के लिए दूसरी equation का formula यूज करेंगे क्या है दूसरी equation का formula यह आप के सांदे लिखा है Y minus Y Y1 Y1 आपके पास क्या है minus 2 यह होगी minus 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 2 is equals 2 M आप ने क्या निकाला minus root 3 plus 10 alpha 10 alpha alpha आपके पास क्या alpha आप के पास 60 degree upon 1 minus M M क्या है आपके पास minus root 3 तो minus के साथ लगा दिया और 10 alpha 60 degree into X minus X1 X1 क्या है आपके पास 3 तो Y plus 2 is equals to minus root 3 plus 10 60 degree आपके पास कितना होता है root 3 upon 1 minus minus plus root 3 into 10 60 degree कितना होता root 3 X minus 3 तो Y plus 2 is equals 2 अगर आप बहुट से देखे तो plus root 3 minus root 3 से cut रहा है तो यह आपके पास आजाए 0 उपर और नीचे के लिखा 1 plus root 3 into root 3 3 कितना होता 3 और X minus 3 बट आगे काम करने की जरूरत नहीं है 0 से कोई चीज multiply होती है 0 upon upon में कोई चीज लिखी 0 से divide होती है तो Y plus 2 इस 0 ने क्या किया Bum भाड़ Y plus 2 is equals to 0 100 percent correct no mistake at all so I hope you understand completely this question number 7 2 parts थे मैं आपको 2 parts करवा दी है बस इसी तरह हमारी exercise के questions चलते रहेंगे चलते रहेंगे और हम एक वक्त आएगा पूरी exercise हमारी 100 percent complete हो जाएगी इन questions में या previous question में किसी भी किसम की कोई problem हो मुझे जरूर मुझे मैं आपकी help के लिए anytime ready हूँ इसके अलावा आप सबसे request है कि काईड़ अगर अभी मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो student मेरी वीडियो को लाइक भी करें सबस्क्राइब करें मेरे चैनल को और अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें practice करें खूब exams गरीब आगए जितने मसले होंगे इन्शालाब मैं आपके वो जरूर सॉल्फ करें तो अगले लेक्टर तक के लिए लाह आपिस